سورت بکرا کے حوالے سے صحیح حدیث مجود ہے جس گھر میں پڑی جائے اس گھر میں سے شیعتین باغ جاتے ہیں چالیس دن کی روایت بھی مجود ہے چالیس دن لگاتار جہاں پہ پڑی جائے اس گھر میں جنات اور شیعتین کا قدم نہیں ڈلتا آپ لوگوں کے پاس باغتے ہیں پیروں فقیروں عاملوں کے پاس اگر آپ نہیں سورت بکرا پڑ سکتے چالیس دن آپ اپنے بچوں کے درمیان تقسیم کر دیں بھائی آدھا سوارہ آپ پڑ لیں آدھا آپ پڑ لیں آدھا آپ پڑ لیں آدھا آپ پڑ لیں سورت بکرا گھر میں پڑنا یہ بائی سے برکت آئے جنات کو بڑھاتا بل فرم آپ کے بچے اور آپ خود اس کے اوپر محنت نہیں کرتے تو کم مز کم کسی ویڈیو کے اوپر کسی سیڈی کے اوپر کسی آڈیو کے اوپر اس سورت کو چالیس دن تک ہر بندے کو کم مز کم اس کی ابتداء چالیس دن کا یہ پروسس مکمل کرے اور اس کے بعد آخری دو آیات جو پہلے آپ کے سامنے رکھتی ان کو پڑنا شروع کریں اور اسی سورت کے اندر ایک آیت ہے عبی بن قاب خود بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو جانتا اس قرآن پاک میں پورے قرآن پاک میں سب سے عظمت والی آیت کونسی ہے تو میں نے کہا اللہ کے رسول آیت القرصی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غش ہوگے اور سینے پہ پیار سے ہاتھ مارا اے ابل منظر ابل منظر بھی کہہ سکتے ہیں اور عربی میں یار فے ندا اس کی وجہ سے اے ابل منظر تجھے یہ تیرا علم مبارک ہو تو نے درست پہچانا اس کلام حمید میں سب سے عظمت والی اگر کوئی آیت ہے تو آیت القرصی اب مجھے ایک بات بتلائیے حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک حدیث سنی ہے حدیث آپ نے سنی اور یاد رکھنی ہے کہ اسم عظم اللہ کا ایک ایسا اسم بھی ہے کہ جس سے اللہ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا فلسور قبول کر لیتے ہیں اسی لمحے میں اسی وقت میں اور ابو امامہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسم عظم صورت بکرہ میں بھی ہے صورت آل عمران میں بھی ہے اور صورت تاہہ میں بھی ہے کہا رسول اللہ نے بس مجھے میرے سامنے یہ بات کی تو میں صورت بکرہ کھول کے بیٹھ گیا صورت آل عمران کھول کے بیٹھ گیا صورت تاہہ کھول گیا سامنے کا کھول ہے رسول اللہ سے سنا اور اس کے پر گوھر و فکر کرنے لگے کہ یہ کیا رسول اللہ نے بات کی کہا پھر میں صورت بکرہ کی اس آیت پر پہنچا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم تو میرے ذہن میں آیا کہ اسی سے ملتی جلتی دو آیتیں آل عمران میں اور تاہہ میں مجوب ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یہ تینوں آیتیں کہا مجھے مل گئی اور مجھے پکا یقین ہو گیا یعنی تینوں آیتوں میں کیا چیز ایک سی ہے اسی وجہ سے اسی وجہ سے محدثین نے اور میرے جو لانا تھے اہود بڑے شیح الحدیث تھے آفظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ انہوں نے اس میں آدم کی دیگر حدیث اور اس حدیث کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایک وظیفہ لوگوں کو بھی اور ہماری فیملی کو بتایا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے یقین ہے جیسے یہ ابو ماما کی حدیث کے الفاظ ہے اور دیگر بھی اس میں آدم کے والے سے تین حدیثیں موجود ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص اگر اس میں آدم کو پانا چاہتا ہے تو وہ یوں کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی شامل ہے الف لا ممیم اللہ لا الہ الا ہوا الحیو القیوم یا واحد یا ذا الجلالی والاقراب یہ مشکل نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ممیم اللہ لا الہ الا ہوا الحیو القیوم یا واحد یا ذا الجلالی والاقراب اور ان کا یہ کہنا تھا میں نے اپنے جتنے نمازیوں اور اللہ کے فضل و کرم سے تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ان کا ہی صدقہ جاری ہے جس ساتھی کو یہ وظیفہ بتایا کہ یہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کے اس میں آدم کا واسطہ دے کہ اللہ سے دعا کریں آج تک ابھی تک مجھے کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی ہاں یہ ضرور کا ہے کہ ابھی تین سو تیرہ کے دربیان کئی دفعہ پڑھتے پڑھتے شیطان اس طرح کے مضائف پڑھتے ہو شیطان بس سے ڈالتا ہے مانتے ہیں تو پورے نہیں ہو سکے تو جو بندہ یہ سمجھتا ہے ایک دفعہ تیرہ تین سو تیرہ مرتبہ ایک نشست میں نہیں پڑھا گیا توڑ توڑ کے پڑھ لیں کوئی حرچ کی بات نہیں یہ سات دن آٹھ دن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں یہ تین سو تیرہ مرتبہ اسم آدم کا ونیفہ پڑھیں اور کوئی بھی دعا جو آپ سمجھتے ہیں علماء کے پاس آتے ہیں دعا کرانا شریف وسیلہ جائز وسیلے کی قسم ہے لیکن آپ غد کیوں نہیں کرتے اس اسم آدم کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت سے مانگیں اللہ تعالیٰ وہ دعا آپ کی اسی وقت قبول و مندور کرے گا آج کے بعد یہ اللہ کا اسم ہے یہ اللہ کے نام ہے ابو امامہ کی اس حدیث سے اور محددین کے استدلال سے آج کے بعد زندگی کے اندر اس وظیفے کو بھی اپنا لیئے